दे टास्क बारवे में आप सभी का स्वागत है निहारिका की पूरे फैमिली गोवा में पहुच गई है और आप लोग वीडियो को एंड तक देखना आगे बहुत मजाने वाला है ये ये ओर्टे चलाओ और्टे चलाओ मजा रहा है ये अंकर और्टे चलाओ बहुत मजा रहा है अंकर आगे की तरफ चलाओ नहाँ अरे यहाँ पर नाव में चलाओ हम लोगों से तक राजाएगी इधर काफी लोग मस्ती करके धक चुके हैं और सेर पर लेटे लेटे संबात ले रहे हैं मुझे तो यकिनी नहीं हो रहा कि हम लोग अए हैं मुझे भी यार सच में ममी पापा कितने अच्छे हैं एक बार बोलने पर हमें गुवा गुमाने ले आए हाँ यार से खेरे यो मेरी दोस्त کہ ممی پاپا تو اسے گوہ دکھانے کے بدلے گاؤں دکھا لائے تھے سچ میں کیا چلنا ایک بار سمدر کے کنارے ہم لوگ گھوم کر آجا ہے مزا آئے گا ہاں ہاں چل دیکھ کر آئے سمدر کیسے ہوتا ہے ممی ممی ہم لوگ نہ سمدر کے کنارے گھومنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جاؤ لیکن وہاں پر کوئی شرارت مت کرنا بیٹا ریا اور کیا جیا کو بھی لے جاؤ نا سمدر کے کنارے وہ بھی دیکھ لے گی ٹھیک ہے آنٹی میں جیا کو لے جاتے ہو آپ اسے ہمارے پاس بھیج دو جیا آؤ نا ہم سمدر کے کنارے جا رہے ہیں سبھی لوگ سمدر کے کنارے چل دیتے ہیں سمدر سے تھوڑا دور بیٹھیں گے پاس میں بیٹھیں گے تو سمدر کی لہرے ہمیں بھی شات میں لے جائیں گے اور ہم ڈوب جائیں گے سبھی لوگ سمدر کے کنارے جا کر بیٹھ جاتے ہیں نیہاری کا تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے کیا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا کیا بتاؤ تو شادی کے بعد ہم پہلی بار گوہ آئی آئے تھے یہی بتا رہا ہوں میں ہاں ہاں مجھے یاد ہے میں اس بات کو کیسے بول سکتی ہوں نیہاری کا تمہیں پتا ہے میں اور کارٹک بھی شادی کے بعد یہی پر آئے تھے گھومنے ادھر تینوں بچے آپس میں بیٹھ کر بات اگر رہے ہیں کاش ہمارا گھر گوہ میں ہوتا تو ہم لوگ بھی کتنے مجھے سے رہتے نا روز سمدر کے کنارے آتے اور مزے کرتے بہت مزاتا ہاں یار صحیح کہہ رہی ہو تم کاش ہوتا یہی پر ہمارا گھر وہ پانی وارا جہاج کیتا سندر ہے کاش اسی پانی والے جہاج میں میرا گھر ہوتا اہری اس چھوٹی سے لڑکی کو دیکھو کیسے چھوٹی سی ناؤ میں مزے کر رہا ہے وہ بھی اکیلے اکیلے یہ انکل اور تھی چلاو کتنا مزہ آ رہا ہے نا اپنے بیٹھ کر اور تھی چلاو انکل انکل دیکھو کتنی بڑی سمدری مچھلی کھالے رنگی ارے وہ یہاں پر تو کلر فول مچھلیاں بھی ہے یہ مزے آ رہی ہے مزے یہ جندگی کے اصلی مجھے تک گوہ میں ہی ہے سب کو لائف میں ایک بار گوہ ضرور دیکھنا چاہیے ارے انکل ادھر کی طرف لے چلو نا ناؤ کو مچھلیاں بھاگ رہی ہیں میں ادھر چلوں گا ٹھیک ہے بیٹا لے چل رہا ہوں لیکن آپ ارام سے بیٹھو گر جاؤ گے ابھی ارے انکل آپ بھی کے ڈرتے ہو چلاو نا ناؤ میں نہیں گرنے والا ہوں اور تھی چلاو مزا رہا ہے مجھے چلاو انکل تھی چلاو نا کاؤش میں اس بچے کی جگہ ہوتی اس ناؤ میں پھر میں فول مستی کرتی بہت مزا آتا مجھے ارے ارے وہ دیکھو اتنی بڑی بچھلی آ گئی ہے ارے وہ وہاں کاؤں ہیں کاؤں شاید وہ وہ مچھلی ہے اتنی بڑی ہے کلم اچھی ہے کیوں چلا رہی ہو تم اتنی جور جور سے کہاں کہاں مجھے دکھا دو نا پلیس مجھے بھی ویل والی مچھلی دیکھ رہی ہے کتنی بڑی ہوتی ہے دکھاؤ مجھے دکھا دو ارے کہاں مچھلی مجھے تو دکھائی بھی نہیں دے رہی ارے کیا اٹھ اٹھ کہاں سپنے میں کھوئی ہوئی ہے اٹھنا ارے میں ہم لوگ ابھی ائرپورٹ پر ہی ہے کیا گوہ نہیں گئی کیا لگتا ہے کیا نے گوہ آ جانے کا سپنہ دیکھا ہے ہاں پاپا میں نے دیکھا ہم لوگ گوہ بیچ پر پہنچ گئے ہیں اور خوب مستگ ہو رہی ہیں بچے گوہ کے نام پر اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ انہیں دن میں ہی گوہ کے سپنے آنے لگتے ہیں گوہ والا ایرپلین رنوے پر لگ گیا ہے گوہ جانے والے لوگ لائن میں لگ جائیں اور اپنا اپنا سمان مسین میں ڈالتے جائیں گوہ جانے والی پلین آ گئی ہے سب جلدی سے کھڑے ہو جاؤ جلدی سے کھڑے ہو جاؤ نہیں تو ایرپلین چھوٹ جائے گا ارے ہاں ہاں بیٹا چل رہے ہیں لیکن آپ اتنا چلا کیوں رہی ہو یہ بتاؤ مت چلاو سبھی لوگ اپنا اپنا سمان لے لو لائن میں لگ جاؤ چیکنگ ہونے والی ہے ہاں پاپا میں نے اپنا سمان لے لیا ہے اور اپنا بیگ بھی لے لیا ہے میں لائن میں لگنے جا رہا ہوں سبھی لوگ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ ریا کیا نیہارکا جلدی سے لگے جھٹھاؤ نہیں تو ہماری فلائٹ چھوٹ جائے گی ارے آ رہی ہوں آ رہی ہوں ایسے کیسے فلائٹ چھوٹ جائے گی سبھی لوگ چیکنگ والی لائن میں لگ جاتے ہیں اور چیکنگ ہونے لگتی ہے میڈم جلدی سے چیکنگ کر دیجئے ہاں ہاں چیک کر رہے ہیں اتنے جلدی کیوں ہے فلائٹ نہیں چھوٹنے والی ہے ابھی آئی ہی ہے جسٹ اور ہمیں چیکنگ اچھی طریقے سے کرنی ہوتی ہے اس لئے ٹائم لگ جاتا ہے آپ آگے جائیے آپ کی چیکنگ ہو گئی ہے کیارا میں آگے والی چیئر پر بیٹھی ہوں آپ چیکنگ کر آ کر جلدی سے آ جاؤ کیارا اپنا لگت چیکنگ کے لیے رکھ دیتی ہے میڈم آپ سیدھے کھڑے ہو جائیے مجھے چیک کرنے میں دکت ہو رہی ہے ہاں ہاں کھڑی تو ہوں سیدھے آپ اپنا بیگ لے کر ویٹنگ سائیڈ میں چلے جائیے اوہ فو ائرپورٹ پر اتنی چگڑی چیکنگ ہوگی میرے تو سوچا ہی نہیں تھا ایسا لگ رہا ہے جیسے آتنگوادیوں کی چیکنگ ہو رہی ہے سیدھے کھڑے رہو بیٹا ادھر ادھر مت ہلو ارے بولیس والی آنتی میں کھڑی تو ہو آرام سے بیٹا آپ کی چیکنگ ہو گئی ہے آپ جا سکتے ہو یہ ہے میری چیکنگ ہو گئی مسا گیا ہیلو بیٹا کیسے ہو آپ آپ تو کتنے اچھے ہو بڑے آرام سے چیکنگ کر آ رہے ہو میرا نام کیا ہے میم اور میں گورت جا رہی ہوں سبھی لوگوں کی چیکنگ ہو چکی ہے ارے بھائی صاحب آپ دونوں ادھر آ جائیے لڑکیوں کی لائن میں کیوں لگے ہو آپ کی چیکنگ ادھر ہونی ہے ٹھیک ہے سر ہمیں پتا نہیں تو سوری ہم آ رہے ہیں چیکنگ کرانے کے لیے اوہو سر آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہم اچھے دیر سے لائن میں کھڑے ہیں ارے یہ آپ کے جم میں کیا بج رہا ہے سر یہ ہمارے گھر کی چابیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے وہی بج رہی ہیں اچھا چابیاں ہے کوئی نہیں اب آپ اپنا بیک چیکنگ مکسین میں ڈال دیجئے ٹھیک ہے سر میں اپنا بیک ڈال رہا ہوں اور مجھے پتا ہے بینہ چیکنگ کے یہاں سے نہیں جاتے ہیں جیہا کے پاپا بھی اچھے دریقے سے چیکنگ کروا لیتے ہیں سب کا بیگ اپنے پاس ہے نا موبائل پر سب ہے نا دیکھ لو کہیں کچھ بھول مت جانا ارے میں نے سب لے لیا ہے تو میرا بچوں والی باتیں کرتی ہو سچ میں انکل آنٹی کئی بار پچھو والی باتیں کرتی ہے ہم نے کب کا سمائن پیک کر لیا تب بی بی آنٹی بودے جا رہی ہے کہ رکھ لو رکھ لو ارے اب باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے جلدی سپنا لگے جٹھاؤ اور پلین میں بیٹھنے چلو ارے ہاں بھائی چلو کافی بار ایناؤنسمنٹ ہو چکا کہیں پلین نہ چھوٹ جائے اب تو چلو جلدی سے لیا کیا بیٹا جلدی سے لگے جٹھاؤ اور چلو پلین اڑنے کا ٹائم ہو گیا ہے ارے ممی ہم لوگوں نے پہلے سہی لے رکھا ہے آپ چندہ مت کرو دوستو یہ ویڈیو یہی تک اس سے آگے کا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہے اور ہاں یہ لوگ گوہ میں بہت ساری مستی کرتے ہیں تو آگے کی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں تھانکس فور وچنگ دس ویڈیو